اسلام علیکم ناظرین آج ہم اسو شہر کے باہر ناروے میں شہر کو نکلنے ہمارے پاس گاری ہے اور یہ گھر ہے یہ میرے بھائی کا گھر ہے وہ سامنے میرے بطیجے کا گھر ہے وہ جو سبت رنگ نظر آتا ہے یہ پیلا ہے یہ ہمارا گھر ہے اس میں چھ سات کمرے ہیں دس بارہ مہمان ٹھہر سکتے ہیں آرام سے یہ یہاں کا سین ہے یہ بھی یہ دیکھو پہاڑوں کے اوپر مکان بنے ہوئے ہیں وہ دور تک نظر آتے ہیں اوپر اور یہ ہمارے پروسی ہیں یہ رائے ساو ہیں ان کا بھی سیم نقشہ ہے یہ کسی بکر جب بنائے گئے تھے مکان یہ ایک ہی نقشے کے تحت بنائے گئے تھے اب ہم چلتے ہیں آگے پھر انشاءاللہ آپ کو اس کو شہر کی سیٹ رائیں گے کافی پھر لاؤں ہے کافی پھر لاؤں ہے کافی پھر لاؤں ہے کافی پھر لاؤں ہے کافی کافی لے کر پھر ہم اپنی منزل پہ رہا ہوں گے جہاں ہم نے جانا ہے وہ آپ کو بتائیں گے وہ آج ایک اجوبہ دکھائیں گے آپ کو پہاڑی کے اندر بہت اونچی پہاڑی ہے لیکن اس پر جانے کے لیے باہر سے کوئی راستہ نہیں ہے پہاڑی کے اندر سے وہ سرک بنائی گئی ہے اوپر کی طرف جانے کے لیے وہاں اب ہم اس دفعہ وہاں جانے کے لیے ہم نے رکھتے سفر بندہ ہے دیکھر یہ نا پہاڑا نو بات کیتا ہے کتے مٹینی نظر آنڈی سب کچھ پاڑ آنڈے ہوتے ہی ہیں یہ آپ کو بھئی سین میں دکھا رہا ہوں کہ ہم غسلو شہر کی طرف جا رہے ہیں اس کو اس سڑک کو کہتے ہیں یہ دید رفتار سڑک ہے یہاں پر سبیڑ کچھ زیادہ ہے لیکن شہر کے آگے جا کر سبیڑ جو ہے وہ بہت تھوڑی ہو جائے گی یہ سین ہے دیکھ لیں یہ نارویہ کا غسلو شہر کا جو باہر کا سین ہے یہ آپ کو بڑی بڑی پیلنگیں بھی نظر آئیں گی موڑ بھی بہت نظر آئیں گے آپ کو اور جنگلات بھی بہت نظر آئیں گے کسی تمانے میں یہاں کچھ نہیں ہوا کرتا تھا صرف قضاک رہا کرتے تھے جو سمندر سے جہازوں کو قضاکی کر کے لوٹ لیتے تھے اور پہاڑوں کی غاروں میں رہتے تھے یہ تاریخ ہے نارویہ کی یہ بہت دیر بعد یہاں پر عبادی ہوئی ہے عام لوگوں کی ورنہ پہلے جو اصل لوگ تھے وہ قضاکی ہی تھے یہاں سے شیپیں گزرتے تھے اور وہ لوٹ لیتے تھے اور اگر کوئی نہ شیپ آئے تو مشری پکڑ کر کھا لیتے تھے بس اسی پہ گزارا تھا آج جو ہے یہاں ایک دنیا آباد ہے اور ترقی آفتہ دنیا آباد ہے آج یہ لوگ یہاں سے پوری دنیا میں بزنس کرتے ہیں کچھ فر میں اپنی بجلی بنا کر باہر کے ملکوں کو دیتی ہیں باہر جا کر ڈیم بناتے ہیں یہ پھر وہاں بجلی سپلائی کرتے ہیں مثلاً انڈیا میں بھی ان کا ایک کمپنی ہے وہ ڈیم بنا کر بجلی دیتی ہے بیچتی ہے بجلی برازیل میں بھی ہے اور کئی ملک ہے اس لیے یہاں پہ تیل بہت نکر رہا ہے تیل میں یہ تیل کی دولت ان کے پاس بہت زیادہ ہے مچھلی کی دولت ان کے پاس بہت زیادہ ہے پھر ان کے پاس بھاری پانی بہت عداد میں ہے جو آج کل ایٹمی اسلا میں استعمال ہوتا ہے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قضانِ مدفون تھے اب ان کے لیے خدا نے نکال دی ہے پانی بھی یہاں کا پیتے ہیں اور یہاں کا جو شہر والے پانی پیتے ہیں وہ چشمے کا پانی پیتے ہیں چشمیں اتنے زیادہ ہیں کہ ہر گھر میں چشمیں کی ٹوٹیاں ہیں یہ لوگ بزار سے بوتلوں میں پانی نہیں مگاتے پیتے ہیں جو کچھ گیس والا پانی پینا چاہتے ہیں وہ لوگ لے لیتے ہیں صرف شکینی کے لیے لیکن زندہ رہنے کے لیے ان کا پانی جو ہے وہ اتنا صاف ہے جیسے فرانس کا پانی مشہور ہے اس سے بھی زیادہ اچھا یہ لوگ اپنے گھروں میں جب پانی پیتے ہیں نا کھانے کے لیے تو کچھن کی ٹوٹی سے پانی بارتے ہیں اور بیز پر رکھ لیتے ہیں اور پھر وہ اتنا اچھا پانی ہوتا ہے کہ بزار میں جو کیمتی پانی ہے اس سے بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالی کی نعمت ہے یہ پانی ان کو ملتا ہے چشموں سے یا برف جو پگلتی ہے برحال بہت ہی زیادہ ساپ پانی ہوتا ہے کبھی کبھی بھی کسی کو پانی کی بارے میں کوئی شکیعت نہیں آئے یہ ایک بڑی عظیم نعمت ہے اور یہ پہلی سرنگ آئی ہے ویسے بہت سی سرنگوں سے ہمیں گزنا پڑے گا جو چھوٹی بھی ہیں اور بڑی بھی ہیں وہ انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی تو یہ سرنگ ہے وہاں لوگی لگتی ہے وہاں ہوں ہوں نہیں ہوں اچھا ایک سرنگ کا اونی ہاں یہ سمندر میں چاہئے اچھا پانی ہیاں کہہ دے اور ایک مو سباسی ہوں نہیں جائے وہ کاندھکار اللہ ہوں 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 گے اچھا اگر آپ کو دکھائیں گے وہ سمندر میں سرنگ ہے اوپر پانی ہے نیچے سے سرنگ ہے تو نیچے ٹرائمک جا رہی ہے اوپر سمندر چلا گے مار رہا ہے تو یہ بڑے بڑے عجوبے ہیں یہاں پر لے کر پہاڑوں بار انہوں نے اپنی زندگی کو کام جاب کیا ہے یہاں مٹی کا نام و نشان نہیں ملتا نزدیگ نزدیگ سب پہاڑ ہیں لے کرنہ ہر چیز یہاں پر انہوں نے نارمل زندگی کی طرح اپنے نظام کو سیٹ کیا موسلو میرے کا دال اخلافہ ہے ناروے یہ ناروے کا دال اخلافہ بھی ہے موسیقی موسیقی ستر دیس ویڈ آئے تھے لیکن لوگ زیادہ جا رہے تھے لوگ زیادہ موسیقی 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 بھئی خوبصورت یہ سرنگ دیکھو جی کتنی سپائی کے ساتھ بنائی ہوئی ہے یہ سرنگے بنانے کا فن جو ہے یہ ناروے میں جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کے پاس نہیں ہے غالبن کیونکہ یہاں ان کو بہت سرنگے بنانی پڑی ہے جگہ جگہ سرنگے بنا کر انہوں نے کام نکالا ہے اور پھر شہر کو سرنگوں کے ذریعے شارٹ کٹ کر دی ہے اوپر سے تو راستہ نہیں بن سکتا پتھر ہیں پہاڑ ہیں تو پھر سرنگوں سے انہوں نے اپنی زندگی کو جو کلوز کی ہے مراکم کی دیکھے سرنگ کے مجھے مجھے ایتا مجھے 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 ایتا مجھے ایتا مجھے موسیقا 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 بڑا ٹیم لگتا ہے بڑا ٹیم لگاؤنا اچھا ہینا کول ایسے اتھیار نہیں پھر جنہا پتھروں بھی کٹ دیں واہ واہ مشیوری کو بھی آردن ہی کام آدھا بڑا فانا جی ہے